آمم دوستو آج کس وڈا میں آپ کو دکھائیں گے کہ شویب ملک اور سنا چاوید کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر ویرل ہونے کے بعد اب شویب ملک کی فرسٹ وائف سانیا مرزا کا پر بیان سامنے آگیا ہے دکھائیں گے کہ سانیا مرزا کا اپنے ہزبن کی دوسری شادی پر کیا کہنا تھا اور انہوں نے کس طرح سنا چاوید اور شویب ملک کی تصاویر کو دیکھ کر ریاکٹ کیا اس وڈا میں آپ کے ساتھ مکمل لیٹیل شرک کی جائے گی لیکن دوستو وڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو وڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اسی مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آپ کو بتاتا چلیں کہ جہاں ایک تف سالی شو بیس انڈسٹری کے ساتھ تمام فینس بھی شویب ملک اور سنا جاوید کی ایک ساتھ نکاح کی تصاویر دیکھنے کے بعد حیران ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ سانیا مرزا بھی اپنے ہزبن کی دوسری شادی کی تصاویر دیکھنے کے بعد کافی زیادہ حیران ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹ یعنی کہ مایوس ہوئی ہوں اور کرما will take care of dead سانیا مرزا کا یہ بیان سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائل ہو رہا ہے بتاتے چلیں کہ شویب ملک اور سانیا مرزا کی ڈائیورس کی خبریں تو کافی عرصے سے ہی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی لیکن اس حوالے سے کوئی بھی تصدیق یا پھر تردیس سامنے نہیں آئی ہے دوستو آپ کو بتاتا چلیں کہ سانیا مرزا اور شویب ملک نے ابھی تک ایک دوسری کو انسٹرگرام اکاؤنٹ سے انفولو نہیں کیا ہے اور دونے ایجسوں کو فولو کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے فینس کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں ڈائیورس نہیں ہوئی ہے لیکن شویب ملک کی دوسری شادی کا اعلان کرتے ہی سانیا مرزا کے اس طرح کا بیان دیکھنے کے بعد فینس کا یہی خیال کر رہے ہیں کہ شاید دونوں میں ابھی تک ڈائیورس نہیں ہوئی ہے بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے سانیا مرزا نے ایک اور بھی ٹویٹ کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ marriage is hard, divorce is hard, choose your heart سانیا مرزا کے اس طرح کی پوز کو دیکھنے کے بعد بھی فینس کا یہی کہنا تھا شہرائط سانیا اور شویب کے درمیان ڈائیورس کی بات چل رہی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شویب ملکی اور سانا جعوید کی تصاویر کو دیکھنے کے بعد فینس اتنے زیادہ خوش نہیں ہے دوستو آپ کو سانا جعوید اور شویب ملکی نکاح کی تصاویر دیکھنے کے بعد کیسا لگا اور آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ظاہر کرمنٹس سوکشن میں ضرور کی جگہ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ